اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ اور جاوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نانیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی پرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم قیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم قیسر یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے نظام شمسی اور علم نجوم کے اہم ستارے سورج کے بارے میں سورج جس کو انگلش میں سن جس کو ہندی میں سوریا جس کو عربی میں شمس اور جس کو اردو میں سورج کہا جاتا ہے سورج نظام شمسی کا مرکز ہے اور اس کے گرد اتارت، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زہل، یورینز اور نیپ چون اپنے اپنے مدداروں میں گردش کرتے ہیں نظام شمسی کا 99.86 فیصد حصہ سورج پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے اس کی کشش سکل وجود میں آتی ہے سورج اور زمین کا درمیانی فاصلہ 150 ملین کلومیٹر ہے اور سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ 19 سیکنڈ درکار ہوتے ہیں سورج 74 فیصد ہائیڈروجن اور 54 فیصد ہیلیم پر مشتمل ہے سورج کا ٹمپریچر 5510 سینٹی گریڈ ہے جس کی وجہ سے یہ سفید نظر آتا ہے جبکہ صبح اور شام کو روشنی کے منتشر ہونے کی وجہ سے لال نظر آتا ہے سورج کو انگلش میں سن کہتے ہیں اس کے نام کی مناسبت سے اتوار کے دن کو سنڈے کہتے ہیں علم نجوم میں سورج کو انتہائی اہمیت حاصل ہے زائچے میں یہ ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے سورج کو طاقت، ہنر، شہرت، سخاوت کا علم بردار مانا جاتا ہے زائچے میں اس کے مقام سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرد کس حد تک اکل و شعور رکھتا ہے اور اس میں کس قدر غرور اور گمند ہے اور یہ بھی کہ اس پر کس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے اگر یہ کسی بھی دیگر کواقب کے ساتھ نہس نظر میں ہو تو یہ ایک جابر ظالم فرد کی نشاندہی کرتا ہے سورج کو برج حمل میں شرف حاصل ہوتا ہے اور یہ فرد پر اپنے مصبت اثرات مرتب کرتا ہے اور اس دوران فرد کو معاشرے میں بلند مرتبہ اور عزت ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں ملازمین کو ترقی وغیرہ ملنے کے امکانات ہوتے ہیں جبکہ سورج کو برج مزان میں زوال یعنی حبوت ملتا ہے اس دوران یہ اپنے برے اثرات مرتب کرتا ہے اور فرد کے لیے بدنامی اور بے عزتی ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد ندیم قیسر